بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین اسلام علیکم ایک ایسا شیر جسے بچپن میں امام حسین علیہ السلام نے پالا تھا وہ بڑا ہو کر امام حسین کی شہادت کے بعد کیسے کربلا میں پہنچا تھا اور اس شیر کو امام حسین علیہ السلام نے کیوں پالا تھا اس شیر کو اپور ہارس کیوں کہتے ہیں اور کیا وجہ بنی کہ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو پالنا پڑا آپ کو اس شیر کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعے کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کی اندر بتایا جائے گا اور میری آپ لوگوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام مسجد کے اندر خطبہ دے رہے تھے اتنے واہر سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے مولا علی آپ کی طرف ایک شیر بھاگتا ہوا آ رہا ہے اس پر حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ بلکل بھی پریشان نہ ہو یہ شیر تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہے گا جب وہ شیر حضرت علی علیہ السلام کے پاس مسجد کے باہر پہنچا تو وہ شیر حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اے مولا علی میں اپنا بچہ آپ کے سپورٹ کرنے آئی ہوں میں شیر نہیں بلکہ شیر نہیں ہوں اس کا باپ مر چکا ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کی حفاظت کسی محفوظ ہاں تمہیں ہو حضرت علی علیہ السلام نے اس شیر نہیں کو کہا کہ تم اس بات کی بلکل بھی پریشانی نہ لو کہ یہ یتیم ہے اور اس کی پرورش کرنا مشکل ہے میں اس شیر کی تربیت کسی ایسے انسان کو سوپوں گا جو اسے یتیمی کا احساس بھی نہیں ہونے دے گا اس پر شیر نہیں نے سوال کیا کہ آخر وہ شخص کون ہے جو ہیوانوں کا بھی اس قدر خیال لکھے گا کہ انہیں یتیمی کا احساس بھی نہیں ہونے دے گا اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا جس کا نام حضرت حسین علیہ السلام ہے اس چھوٹے سے بچے کی پرورش میں اسے سوپوں گا وہ اس کی اس قدر پرورش کرے گا کہ اسے کبھی بھی یتیمی کا احساس نہیں ہوگا اس کے بعد شیر نہیں نے اپنے بچے کو حضرت علی علیہ السلام کے پاس چھوڑا اور دوبارہ سے جنگل میں چلی گئی شیرنی کے جاتے ہی حضرت علی علیہ السلام نے حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور سارا قصہ حضرت حسین علیہ السلام کو سنایا اور کہا کہ اس شیر کی پرورش اب تمہارے ذیمہ ہے حضرت حسین علیہ السلام اس شیرنی کے چھوٹے بچے کے ساتھ خوب کھیلتے اور اس کی خوب خدمت کرتے یہاں تک کہ اس چھوٹے سی شیر کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دوستی ہو گئی جب حضرت علی علیہ السلام نے حضرت حسین علیہ السلام کو وہ شیرنی کا چھوٹا بچہ دیا تھا تب اس کا نام ابو الحارس بھی رکھا تھا یوں ہی وقت گزرتا گیا اور وہ شیر بڑا ہو کر جوان ہو گیا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور حضرت علی علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ابو الحارس اب جوان ہو گیا ہے ابو الحارس اب اتنا خوخار ہو چکا ہے کہ عرب کے لوگوں کو اب اس سے ڈر لگنے لگا ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ ابو الحارس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں لوگوں کی باتیں سننے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اس شام کو حضرت حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا جب حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ ابو الحارس اب جوان ہو چکا ہے لوگوں کو اب ڈر لگنے لگا ہے اور عرب کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اسے آزاد کر دیں حضرت علیہ السلام کی بات سنتے ہی حضرت علیہ السلام افسردہ ہو گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بابا جیسے آپ کا حکم ہے میں ابو الحارس کو آزاد کر دوں گا لیکن اتنی سی ترخواست ہے کہ آج کی رات ابو الحارس کو گھر میں رکھنے دیں جب حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ تم آج کی رات ابو الحارس کو گھر میں کیوں رکھنا چاہتے ہو تو اس کے سوال پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا رات ہو شکی ہے اور رات کو تو کسی کو بھی نہیں نکالنا چاہیے میں کل صبح ہوتے ہی ابو الحریس کو آزاد کر دوں گا جیسے ہی رات ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابو الحریس کو کھانا دیا پر ابو الحریس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آج آپ مجھے جلدی کھانا کیوں دے رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے پورا ماجرہ شیر کو سنایا اور کہنے لگے کہ ابو الحریس لوگوں کا کہنا ہے کہ اب تم بڑے ہو چکے ہو اس لئے تمہیں شہر چھوڑ کر کسی جنگل میں جا بسنا چاہیے امام حسین علیہ السلام کی باتیں سن کر شیر کی آنکھوں میں بھی آس ہوا گئے اور شیر کہنے لگا کہ مولا آپ کا جو بھی حکم ہوگا وہ میری سر آنکھوں پر ہے لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ آپ سے پھر ملنا چاہوں گا تو اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس شیر کو یہ کہا تھا دس محرم اکسٹھ ہجری کو آپ کو کربلا کے پاس ایک ٹیلے سے آواز آئے گی تو آپ مجھے وہی پر ہی ملنے آ جانا اس پر ابول حرس نے کہا کہ مولا کیا آپ مجھے آواز دیں گے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں پھر شیر نے کہا تو آپ کے بھائی مولا عباس مجھے آواز دیں گے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ میری چھوٹی چار سال کی ام سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر میری والدہ بی بی فیضہ تمہیں آواز دے گی جیسے ہی وہ تمہیں آواز دے تم فوراں وہاں پر آ جانا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ابول حرس کو کہا کہ ملک عراق میں نینوہ کا ایک جنگل ہے اس کا بادشاہ شیر تھا وہ اب مر چکا ہے تو اس جنگل میں جا کر بادشاہت کر سکتے ہو یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے اس شیر کو آزاد کر دیا تو شیر مدینہ چھوڑ کر نینوہ کے اس جنگل میں جا بسا جب دس محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو یزیدی فوج کے سپہ سالار عمر بن سعید نے یہ حکم جاری کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو گھوڑوں کے نیچے رون دیا جائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کیا جائے جب یزیدی فوج کے اندر عمر بن سعید کے حکم کا اعلان ہونے لگا تو بی بی فیضہ نے بھی یہ اعلان سنا یہ خبر جیسے ہی اہلِ بیت کے پاس پہنچی تو وہ سارے کے سارے غنگین ہو گئے تو بی بی فیضہ حضرت زینب بنت فاطمہ کے پاس آئیں گے اگر آپ مجھے حکم دے تو اس جنگل کے اندر ایک شیر موجود ہے روایت میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی سمندر کے اندر کشتی کے اوپر سفر کر رہا تاکہ اجانک اس کی کشتی ٹوٹ گئی وہ جیسے تیسے ایک جزیرے پر پہنچا تو وہاں پر اس کی ولاقات ایک شیر سے ہوئی تو صحابی نے شیر سے یہ کہا کہ اے شیر مجھے تکلیف مت دینا میں اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں یہ بات سنتے ہی شیر نے اس شخص کی مدد کی اور اس کو صحیح رستہ دکھا کر اس کو اپنے مقام پر پہنچایا جب بی بی فیضہ نے جناب زینب سے یہ بات کہی تو جناب زینب نے حامی بھر لی ادھر بی بی فیضہ جنگل میں گئی اور انہوں نے اونچی آواز میں ابول حارس کو پکارا جیسے ابول حارس کو بی بی فیضہ نے پکارا تو ابول حارس میدان میں آ گیا اور بی بی فیضہ نے پورا واقعہ ابول حارس کو سنایا ابول حارس کی آنکھیں بھی تار ہو گئی اور فورا نہیں اور بی بی فیضہ کے ساتھ آ کر امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے قریب آن بیٹھے جیسے یزیدی فوج نے امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے گھوڑی لے کر آئے تو انہوں نے شیر کو بیٹھا ہوا دیکھا تو گھوڑے وہی سے ہی پیچھے مڑ گئے اور آگے نہ بڑھے اور اس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک پامال ہونے سے بچ گئی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی فیضہ نے ابول حارس کو اس نے بلایا تھا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو پہچان سکیں اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پہلے ہی پامال کر دیا تھا اور امام حسین کی لاش کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا اس روایت کا ذکر آپ لوگوں کو مقاتل کی کتابوں اور یازل قدس کی کتابوں میں مل جائے گا اس کے علاوہ والوی سپتین کی جلد دوم کے اندر آپ لوگوں کو صفحہ نمبر چورانوے اور پچانوے کے اندر اس کا ذکر دیکھنے کو مل جائے گا اپول حریس نے تو اپنی اوفائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دکھا دی اب آپ لوگ بھی ایک سچے مسلمان ہونے کا آمے ثبوت دیں اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں